بس جی ڈالنے والے جانے کی کیا وجہ پاکستان سکرکور کی سزا دی جاری ہے لیکن کل کیے رہیں گا اللہ خیر کریں گے بس ناوٹ سر توہینی عدالت کیس میں بابر ستار نے دوبارہ کمیشنر جو ہے اس کو نوٹ سے جاری کروانے کا کہا ہے کہ اس کو پارٹی بنایا جائے کیا سوائیتے ہیں کہ توہینی عدالت کی کاروائی اسلامباد ہائی کورٹ کے ججز کر رہیں گے لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے کسی بھی فرد کی شخصیت کے ہوگا پاکستان کی تاریخ کے اندر بے تہاشا سے ججز ہیں جو اپنے فیصلوں کی وجہ سے انصاف اور قانون پر ممبری فیصلوں کی وجہ سے تاریخ میں زندہ ہیں اور ایسے بھی ہیں جو بلکل لیٹ گئے ہیں جو جنہوں نے تاغوتی کوبتوں کے آگے سر چھکا دیا دنیا ان کو یاد بھی نہیں کرتی ان کا نام بول گئی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ اسلامباد ہائی کورٹ کے ججز ہیں انہوں نے جس کی سے سٹینڈ لیا ہے وہ کامیاب ہوں گے سر آج آپ کے وزیر خارجہ بھی ہیں صابت شاہمد قریشی صاحب کو آج اڈیالا سے لاہور منتقل کیا ہے تو کیا دیکھ رہے ہیں اس فیصلے کو اور باقی آپ اوورال کیسے سویشن دیکھ رہے ہیں اڈیالا جیل میں ہونے والی ملاقاتیں بھی آپ کے ایک بیٹی رہنم ہو دیکھیں ظلم ہے زیادتی ہے ایک آدمی اس ملکہ وزیر خارجہ رہا ہے اس کو آپ نے سائفر کیس کے اندر ان کا جو مین کیس ہے اس کے اندر زمانت نے شاہمد قریشی صاحب نے کراچی تھے اور یہاں پر پنجاب میں ان کے اوپر افیار اس طرح کر دی گئی میں سمجھتا ہوں جس اندھے طریقے سے وحشیانہ طریقے سے اور جس بروٹیلیٹی کے ساتھ پاکستان کی جو پولیس ہے پنجاب کی سنگھ کی سپیشلی اور کے پی پولیس نے بھی خرقصر کوئی نہیں چھوڑی انہوں نے کانون کا اندھا دھونج استعمال کیا ہے یہ نہیں ہے کہ شاہمد قریشی صاحب اور اگر 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 ایڈی میرا خیال دیا کہ یہ سارے ایڈی جو ہیں ان کو نوٹس کر کے انہیں توہینی دارت پر نوٹس کرنے چاہیے ان کی سروس ختم کرنے چاہیے انہیں نوکرین سے اتارنے چاہیے یہ کوئی مزاگ ہے یار کہ ایک آدمی جو ملک کا وزیر خواب جا رہا ہے آپ نے اسے نو مائی کے نو نو ایف ای آرز گانے دال دیا ایک آدمی ایٹر ٹائم کسی جگہوں پر موجود ہو سکتا ہے جنہوں نے اسے شیم فول ایک لیکن انشاءاللہ شاہ صاحب آ رہے ہیں ایک چھوٹا سوال کا جواب دے دیں آپ نے بڑا اپنا موقع پر اپنایا کہ ہمیں سڑکوں پر جانا چاہیے تحریک انصاف کو بڑا جلسے نومے کے بعد نہیں کر سکے اسلامباد ہونے والا جلسہ پر این ٹائم پر ملتوی کیا گیا جس میں کارکنان میں مایوسی پھیلی کیا دیکھ رہے ہیں کارکنان کی طرف سے مسلسل تنقید ہو رہی ہے طریقہ انصاف کی موجودہ قیادت پر کہ یہ لیڈرشپ سڑکوں کی جلسے جلوس کے سیاستے نہیں کر سکتے میرا خیال ہے یہ طریقہ انصاف کی لیڈرشپ اس کے والے سے جواب دیا تو زیادہ مناسب ہے لیکن جو میرے پاس انفرمیشن ہے میں آپ کو اپنی ذات کرتے کیا سبتا ہے وہ یہی ہے کہ کچھ ایسے اناثر تھے جو اس جلسے میں کو تخریبی کاردائی کرنا چاہ رہے تھے اور اس کو فیٹس کرنا چاہ رہے تھے اس کے لیڈرشپ سفر میں تھا ہم آ رہے تھے جلسے گا کی طرف ہی تو فیصلہ ہوا کیسا نہیں ہوں لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں پاکسا طریقہ انصاف کی کارکنان کی چونکہ محبت ہے عمران خان صاحب کے ساتھ ان کی کمیٹمنٹ ہے عمران خان صاحب کے ساتھ ان کا پریشر ہے تمام پارلی منٹیزنس کے اوپر کے عمران خان صاحب کو باہر لے کے میں نے اسی لیات سے دو ماہ پہلے کہ دا کہ گیرس سیف ٹائم ٹو دہ گرمنٹ اور چار ماہ دے دیں پانچ ماہ دے دیں کیتنا پر دینا ہے ایک کتنا ہی ٹائم سیف ہوتا ہے ٹائم میکسی مام ٹھے ماہ ہوتا ہے اس کے بعد اگر نہیں ملتا تو پھر ہمیں کنسیدر کرنا چاہیے ایسی سمجیوں میں پیٹھنے کا کوفیدہ ہے جہاں پر فان جیر میں پیٹھو اور ایک سمجیوں میں پیٹھو ہے آپ کی باگ پراز بھی کھائیں مولانا خضل الرحمن اور ایم پی کیا آپ بیت کر رہے ہیں کہ الیکشن ہونے چاہیے ہیں مولانا خضل الرحمن صاحب نے چونکہ مذاکرات کی ناکامی کا ذمہ دار مجھے قرار ہویا کہ میں موجب تھا کہ میں نے کوئی سٹیٹمنٹ جاری کیا اور میں نے کی ہی میں اس کو ڈنائی نہیں کرتا میری جو ریزرویشنز ہیں میں آج بھی ان کے اوپر کائم ہوں لیکن فردہ گریٹر سیکھ بھی ایڈموکریٹر پرسن میں نے یہ کہتا کہ اتاعت میں چھے جماعتیں شامل ہیں پسرت رائے سے جو بھی فیصلہ ہوگا وہ قابل قبول محمود خان اچھے صحیح صاحب کو منڈیٹ دیا ہے اتاعت کی چھے کی چھے جماعتوں نے اور عمران خان صاحب محمود خان اچھے صحیح صاحب کہیں تو میں مولانا کے ساتھ بیٹھ جاؤں گا نو فردر کومیرس سجدہ حمدر عزیز صاحب پنجاب حکومت نئے مقدمات کا سوچ رہی ہے پی ٹی آئی کی اوپر آپ کے پاس ایک صوبہ ہے اس میں لازٹ ٹائم پاکستان طریقہ انصاف کے نئے پنجوبتہ نے درخواستے دیتی رانہ سناع اللہ عزمہ بخاری ان کے خلاف کے انہوں نے ٹی وی کے بیٹھ کر عمران خان کو ختم کرنے کی دمکین دلی آئی تھا پی ٹی میں آپ کو نور صلی اللہ علیہ وسلم نور کے کسی کارکون کے خلاف یا ان کی قیادت کے خلاف ایک مقدمہ تک نہیں داج کرسکے امت پی ٹی آئی کی ہے یا وہاں پہ رہولہ خلا جو ہے وہ پی ٹی آئی کے انٹرول ہے یا کسی اور پی ٹی پنٹرول ہے ایک آدمی جب اپنے منصب سے اپنے کردار سے گر جائے تو آپ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے خود اپنا کردار نہیں گرا دے پلٹیکل ورکر ہمیشہ دوسرے پلٹیکل ورکر ہمیشہ دوسرے پلٹیکل ورکر کا احدرام کرتا ہے شاید اتنی لینین صرف اسی وجہ سے دی گئی کہ جو ظلم ورشت کا سلوک پاکستان طریقہ انصاف کی کارکون کے ساتھ کیا جا رہا ہے وہ پاکستان طریقہ انصاف خود عمران خان صاحب نہیں چاہتے کہ کسی اور پارٹی کے کارکون کے ساتھ ہو جو ایکچول چوڑ ڈاکوں ہیں یہ میں کوئی گارنٹی کر دوں انہیں پنجاب گورنمنٹ جو زوق شوک پورا کرنا ہے وہ زوق شوک پورا کر لیں اس کا رسپانس بی کے پی کے سے آئے گا اور دوسری بات میں یہ سمجھتا ہوں کہ خان صاحب پچھلی مطبہ زیادہ قانون اور انصاف کے اوپر چلے ہوئے تھے جس کی وجہ سے ہمیں یہ دن دیکھنے پڑے بگرنہ ان بے شرموں کو اگر اسی وقت ان کے ساتھ وہی سلوک انہیں دس بھائی بارہ کی چکیوں میں بھیجاتا ہے تو یہ نواشری پچیس سال کے اگریمنٹ کر کے جاتا ہے پاکستان واپس نہیں آئے گا یہ تو جا کے وہاں پر سٹیٹ آس گیسٹ آس میں اور پنجاب کی وزیر ایلا جو ہیں وہ ایلیٹ فورس کے وہ ٹریننگ سینٹر میں بیٹھ کے اس سے یہ جیل کہتے ہیں دنے شرم نہیں آتی ایک میں ہم کو گرنٹی کرتے ہیں ہمیں مدان خان صاحب کے اتحادی ہیں تمام لوگ اس بات کے پر کلیر ہیں یہ دس بھائی بارہ کا سہل خان کا تھا انشاءاللہ آٹھ بھائی دس کا سہل نواز شریف کا ہوگا شباہ شریف کا ہوگا اور اس بی بی کو جو انتقام لینے کے لیے وہاں پر بیٹھیں یہ اس مرتبہ سارے بگتان کریں گے جو اب انہوں نے ہمارے ساتھ کر دیا ہے جو پچھلے ڈیٹھ سال سے جو ورکروں کے ساتھ جو سلوک کیا گیا ہم لوگ تو اللہ تعالی نے سب کچھ دیا جس طرح بھی ہے بائی چوئس کرنے ہیں ہم لوگ انہیں سارا کچھ پتاش کر لیا لیکن جو انہوں نے کیا ہے اس کا خمیازہ بگتان پڑے گا اب اسی قسم کا این ار او انہیں نہیں ملے گا یہ بات میں آپ کو بتا دوں نہ عوام کی طرف سے ملے گا نہ ہماری طرف سے ملے گا اور اگر عمران خان صاحب انہیں معاف کرنے کی طرف جائیں گے سب سے پہلے میں ادر امان میں کھڑا ہو کر رجیس کروں گا کہ خان صاحب اب ان کے لئے کوئی معافی ہوگی